بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم کوئی اور راستہ نگر نہیں آتا تھا لیکن وہ پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے فرمایا کلہ انما یربی سیحدیم ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا پروردگار ہے وہی کوئی راستہ نکالے گا تمہیں بظاہر دیکھنے میں نگر یہ ہو رہا ہے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے لیکن یہ لشکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع فرمان ہے اور یہ سمندر بھی اللہ کا تابع فرمان ہے لہذا وہ اگر ہم اس پر ایمان پورا رکھتے ہیں تو وہی اپنا راستہ نکالے گا جب موسیٰ علیہ السلام نے جم کر یہ بات کہی تو قرآن کریم مہت ہم نے وہی نازل کی موسیٰ علیہ السلام وہی یہ نازل کی کہ آپ کے ہاتھ میں جو آسا ہے جو چھڑی ہے اس کو سمندر جو پر ماری ہے پھر دیکھے جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں چھڑی سمندر پر ماری تو قرآن کہتا ہے جو سمندر کے اندر بارہ راستے پہڑا ہو گیا بارہ سڑکیں ہر سڑک سے دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے پروردگار کا کرشمہ سنانچہ سارا لشکر بارہ کے بارہ ہاندان بنی اسرائیل کے وہ ان راستوں کے اندر اتر گئے اور سہی سلامت کہ کسی کا جسم بھی نہیں بھیگا اور اس طریقے سے وہ پار اتر گئے سراؤن کا لشکر یہ عجیب بزارہ دیکھ رہا تھا کہ سمندر پر آنے کے بعد سمندر کے بارہ راستے اس طرح بن گئے کمبخ پہلے سے حضرت بھوسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتا تھا تو شاید سمجھاؤ کہ جادو کا کرشمہ ہے یا اللہ علم کیا سمجھاؤں اسے سراؤن کے براث سے بارہ بنی گئے تو جس طرح یہ لوگ گزر گئے میں بھی اپنے لشکر کو اس میں گزار دوں لشکر کو حکم دیا کہ ان بارہ راستے میں اتر جاؤں سراؤن کا لشکر بھی اتر گیا اور جب تک پورا لشکر اتر گیا اس وقت تک وہ راستے قائم رہے جب آگے پڑھ کر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا اللہ تعالیٰ کو تاہر نے حکم دیا کہ سمندر برابر ہو جائے تو جانتے ہیں وہ بارہ راستے جو ندرہ رہے تھے وہ دوبارہ سمندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے موجیں اٹھنے لگیں دلاتم آنے لگا طوفان محسوس ہونے لگا پورا لشکر سراؤن کا اس کے اندر گھرک ہو گیا جب بالکل آخر لبوں تک پہنچا سراؤن اور گھرک ہو رہا تھا اور موت آنکھوں کے سامنے تھی اس وقت پکارا آمنتو بِالَّذِي آمنت بِهِ بَنُوا اسرائیل کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس کا بَنُوا اسرائیل ایمان لائے اس وقت کہتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے آل آن وقت آسائیت قبل وَفُنتَ بِنِ الْمُقْفِدِينَ اب ایمان لاتے ہو جبکہ ساری زندگی تم نے اس حالت میں گزاری کہ ہماری نافرمانی کی اور زمین کے اندر فساد پھیل آیا خدایی کا دعویٰ کرتے رہے اس لیے اب جبکہ موت آنکھوں کے سامنے آ جائے اس کے بعد توبہ کے دروازہ بند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے توبہ کے دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے مشتقل کھولا ہوا ہے جب تک کہ سکرات موت تاری نہیں ہوتے جب تک کہ موت آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی اس تک بندے کے لیے توبہ کے دروازہ کھولا ہوا ہے لیکن جب موت سامنے آ جائے نظر کی قیفیت تاری ہو جائے اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے اب تمہارے لئے دروازہ بند ہو چکا قد آسائیتا قبل و کنتا منہ البکھتے دی لیکن ساتھ ہی قرآن نے ایک عجیب بات فرمائے اس کے ساتھ کہ اب ہم تمہیں بچا تو سکیں گے بچائیں گے نہیں کیونکہ ہمارے قانون قدرت کے خلاف ہے یہ بات کہ اب تمہاری توبہ خبول کیا لہذا تمہیں اب نجاب نہیں دے سکتے تم پر جو عذاب آنا تھا وہ آ گیا لیکن فل یومانو نجی کا بھی بدہ نکلی تکون علی من خلپا کا آیا ہم تمہاری جسروں کو سلامت رکھیں گے تاکہ تم آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاؤ یعنی جیسے اور انسانوں کی لاشیں مرنے کے بعد سر جاتی ہیں گل جاتی ہیں اس طرح تمہاری لاش کو سرنے اور گلنے سے ہم افاظت کریں گے اور تمہارا جسم محفوظ اٹھیں گے تاکہ تمہارا جسم تمہارے آنے والے تمہارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا ایک سبق بنا رہے ہیں قیام قیام اشتر یہ فرمایا تھا قرآن نے قرآن کہتا ہم نے اسے کی اعلان کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب فراؤن غرق ہوا تو اس کی لاش بیتے 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 ایک غرق کے سائے میں کہیں جا کر سکھ گئی دیہاتی لوگ تھے انہوں نے سمجھا کوئی لاش ہے تو کسی کو توجہ نہ ہوئی وہ پڑھی رہی پڑھی رہی اور عام لاشیں ہوتی تو جو تین دن میں گل سر کے ختم ہو جاتی ہیں وہ لاش سہی سالیم رہی اور پھر اس کے بعد آنے والوں نے کسی طرح پتا چلایا کہ یہ پر آنے کی لاش ہے تو اس کو اٹھا کر سفادت سے رکھ دیا ایک جگہ پر بہت دنوں تک لوگ سراؤن کی لاش کو دیکھتے رہے اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہاں چلی گئی وہاں آپ نے آپ کو مصر کے انتر بڑے بڑے احرام بنے ہوئے ہیں احرام ہے مصر جو کہہ جاتے ہیں ایک میں یہ بیتونار ہیں تو کسی احرام میں لے جا کر ڈال دی گئی وہ لاش ان احرام کے اندر وہ پڑی رہی پڑی رہی پڑی رہی سالہ سال جس وقت قرآن ناظر ہو رہا ہے اور قرآن یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری لاش کو سلامت رکھیں گے اس وقت اس لاش کا کہیں پتہ نہیں تھا جب قرآن ناظر ہو رہا ہے اس لاش کا کہیں پتہ نہیں تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ لاش کہاں قرآن سے جب قرآن کی تفسیر کرنے کے لئے وہ بصرین آئے تو انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ شعال پر ادا ہوا کہ قرآن کہا رہا ہے کہ لاش تمہاری سلامت رکھیں گے لیکن کئی ہمیں نظر آتی نہیں کہاں آئے لاش تو کوئی کہنے لگا کہ مطلب یہ تھا کہ ایک دن سلامت رکھیں گے دو دن سلامت رکھیں گے یہ مراد ہے کوئی کہنے لگا ہوگی کہیں ہمیں پتہ نہیں ہے قرآن نازل ہونے کے تیزی صدیوں کے بعد احران مصر سے فرآن کی لاش پر آمد ہوئی اور ماہرین نے جو تاریخ کے جگرافیہ کے اور انسانی لاشوں کے علم کے ماہر تھے انہوں نے سب نے بے اتفاق یہ یہ اعتراف کیا کہ یہ اسی فرآن کی لاش ہے جو موسیٰ علی صاحب کے دوانے اور آج وہ لاش کاہرہ کے عجائب دھر میں رکھی ہوئی ہے کاہرہ کے عجائب دھر میں رکھی ہوئی ہے میں نے اپنے آپوں سے دیکھی اور اس لاش کا عالم یہ ہے کہ اس کا موک کھلا ہوا ہے اس طرح خوفناک طریقے سے جیسے کوئی چک ایک دم سے کسی حیبتناک منظر کو دیکھ کر کسی آدمی کا موک پھڑ جاتا ہے اور آنسے کھل جاتی ہیں اس طریقے سے اس کی اس کا موک کھلا ہوا ہے آج وہ جس کا دل چاہے جا کر قاہرہ کے عجائب دھر میں وہ لاش دیکھ لے قرآن نے کہا آج ہم تیری لاش کو سلامت رکھیں گے لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ تُو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک درس عبرت بنا رہے بودھر سے عبرت آج بھی ہر انسان کو عبرت کے خبق دے رہا ہے یہ واقعہ فرام کے غرق ہونے کا اور موسیٰ علیہ السلام کے اس کے ظلم و ستم سے نجات پانے کا یہ واقعہ آج شورہ کے دن پیش آیا ہے دس مہارنم کو پیش آیا ہے یہ بلکل صحیح حدیث کے سے یہ بات ثابت ہے بعض اور روایات بھی آتی ہیں جو اتنی زیادہ تفقی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آشورہی کے دن یہ زبین تخلیق کی تھی اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ آشورہی کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا آشورہی کے دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں بیجا گیا مگر وہ روایات مبعوس ہوئے تو افتداء میں آشورہ کے دن کا روزہ فرض کیا گیا تھا جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو آشورہ کا دن کا روزہ فرض تھا بعد میں جب رمضان کہ روزہ فرض ہو گئے تو آشورہ کی روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی اب فرض نہیں واجب نہیں البتہ مستحب ہے سواب ہے فضیلت اور جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص آشورہ کا روزہ رکھے تو اس کے اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے کے گناہ معاف فرمائے یہ فضیلت آشورہ کے دن کے روزے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرمائی البتہ ایک اور پہلو ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرمایا وہ پہلو یہ ہے کہ کیونکہ اس آشورہ کے دن میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعان کے لشکر سے نجات ملی تھی اور فرعان غرق ہوا تھا اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو مدینہ منبرہ میں جو لوگ یہودی آباد تھے وہ بھی آشورہ کے دن روزہ رکھا تھے اس واقعے کی یادگار جتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب فرمایا یہ فرمایا کہ کیونکہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو دونوں میں مشابہت پیدا ہو جائے گا اور کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناپسند تھا اس راستے آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں صرف آشورہ کا نہیں رکھوں گا روزہ بلکہ آشورہ کے ساتھ ایک دن اور ملا کر رکھوں گا چاہے تو ایک دن نو محرم کا ساتھ ملاوں گا یا گیارہ محرم کا ساتھ ملاوں گا دونوں ملا کر رکھوں گا اس لئے علماء اکرام نے اس حدیث کی وجہ سے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ آدمی تنہا اور اچھورہ کا روزہ نہ رکھتے بلکہ ساتھ کوئی دن ملا گیا نوی کا جگ جار مل گیا افضل یہ ہے لیکن خوب شمید دیجئے بعض لوگ اس کو واجر سمجھتے ہیں ضرور سمجھتے ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ساتھ نہ ملایا کوئی روزہ تو گناہ ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے اچھا ہے کہ دو دن رکھیں نو دس یا دس اور یارہ بہتر ہے کہ دو دن رکھے جائیں لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی دو دن نہ رکھتے گے صرف دسوی تاریخ کا رکھ لے تو کچھ گناہ نہیں دسوی تاریخ کی فضیرت انشاءاللہ پھر بھی آسل ہو جائے گی اور خاص طور سے ہمارے دور میں یہاں لیکن اس کو نہ گناہ ہے نہ مکروح ہے نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آشورہ روزہ کے فضیرت حاصل نہ ہو اگر کسی کو موقع نہیں ملتا گناہ آشورہ کا رکھ لے کوئی حرج نہیں البتہ اچھا ہے کہ ساتھ ملائے نوکو ملالے یگیار رب نے یہاں سے ایک نکتہ مسلمانوں کو سبق لینے کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم قوموں کے ساتھ مشابات سے اتنا پرہیز کیا کہ روزے کی ایسی عبادت میں بھی یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کم کی ساتھ مشابات ہو جائے حالانکہ روزہ تو عبادت ہے وہ کہ اچھا کام کر رہا ہے اچھے کام میں اگر مشابات ہو جائے تو کیا خرابی ہے لیکن غسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھے کام میں بھی ایسی مشابات سے پرہیز کا حکم دیا وجہ کیا ہے کہ در حقیقت اسلام یہ خود مستقل دین ہے دین برحق ہے اس کا اپنا عقائد کا نظام ہے اس کا اپنا عبادات کا نظام ہے اس کا اپنی ثقافت ہے اس کی اپنی تحزیب ہے اس کی اپنے اخلاق ہیں اس کا اپنا سردار ہے اور کسی بھی مرحلے پر اسلام کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ اس کا پیروکار جن مسلمان کہلانے والا وہ اپنی تحزیب میں اپنی ثقافت میں اپنی عبادت میں اپنے کلچر میں وہ کسی غیر مسلم قوم جیسا نظر آئے یہ پسند نہیں ہے اسلام کو اس لئے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کسی قوم کے ساتھ جانبوچ کر مشاہ بہت اختیار کرے گا میں ان جیسا لگوں تو وہ انہی میں سے ہے یعنی وہ مسلمان مسلمان کلانے کا مستعق نہیں ہے جو اپنے مسلمان اسلامی آداب سے اسلامی اخلاق سے اسلامی ثقافت سے آدمی نفرت کرتا ہے دوسروں کی ثقافت کو پسند کرتا ہے تو وہ کیا مسلمان کلانے کا مستعق ہے اس لئے سے فرمایا کہ منتر سب بہا بے قوم کوئی فہوا من ہو تو جب روزے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصابات اختیار کرنے سے پرہیز کر رہے ہیں تو اور چیزوں میں کہتے ہیں جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کافروں سے اپنے ہر عمل میں اپنے آپ کو ممتاز رکھو ان کی مخالفت کرو مشرقین جو تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ داریاں کٹواتے تھے موچے بڑھاتے تھے آپ نے فرمایا خالف المشرقین ان کی مخالفت کرو مسلمان کا کام لیا ہے کہ موچے کم کرے اور داری بڑھاتے ایک اور ماں قبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مشرقین تھے مکہ مکرمہ سے وہ یا تو صرف امامہ بانتے تھے یا صرف توپی پہنتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو امامہ چوپی بھی پہنے ہو اس کے ساتھ امامہ بانتے تھے جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتمام فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے ظاہری وضا خطہ کے اندر بھی دیکھنے میں وہ کافر کے مشابہ نہ کرنا آئے آج اپسوش یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسا طریقہ اپسیار کر لیا کہ ایک آدمی اگر جا رہا ہے کہیں تو پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم کوئی علامت مجھے نہیں آگا جیسا لباس اس کا ویسا لباس اس کا یہ ایسی شکل و سورت اس کی ایسی شکل و سورت اس کی دونوں میں کوئی سر پر امتیاز نظر نہیں آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر مسلمان کے لیے سرم اے بخیرت بھائی تم مسلمان ہو اللہ کے دوست ہو اور کافر جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اس وقت اپنے آپ کو اس جیسا بننے سے پرہیز کرو بنانے سے پرہیز کرو یہ ہے آشورہ کا حکم جو صحیح حدیث حسابت ہے ایک اور چیز جو حدیث میں منخول ہے وہ بھی کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو سنت جاریہ کہا جائے سنت محققہ کہا جائے لیکن ایک صدیلت بیان فرمائی ایک حدیث میں کہ آشورہ کے دن آجمی جو ہے وہ اپنے اہل و ایال اور اپنے زیرے کفالت فرض واجب جیسا کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں اور جتنی باتیں پڑھا دی گئی ہیں اپنی طرف سے وہ سب بے اصل ہیں اور انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت آشورہ میں ہوئی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آشورہ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے جائے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن واقع ہوئی حالانکہ واقعہ اس کے برقس ہے آشورہ کا فضیلت چلی آ رہی نہیں پہلے سے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام اس دن میں عطا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ اکرام کا یہ معاملہ فرمایا کہ شہادت کا مرتبہ اور آشورہ کے دن البتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر جو اور بے شمار خرافات ہمارے ماتنے میں رائع ہو گئی ہیں علیہ دوباللہ ان کا دندین میں کوئی وجود ہے نہ اچریت میں اس کے کوئی حفظ ہے یہ ماتم یہ سینہ کوبی یہ صوب ان سے سراحت رسول کریم صلی اللہ سے منع فرمایا جو لوگ کرتے ہیں وہ جانے ان کا مذہب جانے ان کے مذہب نے ان کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ خود جواب دے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ انہوں نے کیسے ان چیزوں کو اجازت کیا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دلہجہ کو جو خطبہ دیا ہے میدان کربلا میں اس خطبے نے سراحتا فرمایا تھا کہ میرے بات گریبان چاک نہ کرنا مجھ پر ماتم نہ کرنا میرا سوگ نہ منانا اس کے باوجود اگر کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہیں حضرت حسین کے سامنے جواب دے ہیں لیکن جو لوگ اہل سنت ہیں اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں ان کو ان مجلسوں میں شرکت کرنا ان جروسوں میں شرکت کرنا اور ان علاقوں میں جانا کہ جہاں اس قسم کی باتیں جو خلاف شریعت ہو رہی ہیں یہ کسی طرح جائز نہیں مسلمانوں کو اس سے پرہیز کر کے آشورہ کی فضیلت کے جو عبادتیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیئے اللہ تبارک مجھے اور آپ سب کو اس سے فائد اٹھانے کی تفیق تفرمائے واقعی دعوان عمی سمجھ اللہ مجھے